کیا ٹینکس اور فائٹر اے کرافٹ جیسے ویپنز اور پرانے ہو چکے ہیں اور کیا انڈین ایر فورس کی کیویبیلٹی کو بڑھانے کے لیے انڈین ایر فورس ٹو پرونگڈ سٹریٹی کا استعمال کرنے والی ہے جی ہاں آج اس ویڈیو میں ہم انہی دو چیزوں کا بات کرنے والے ہیں منسٹر آف سٹیٹ فار ڈیفنس شریپد نائک نے تھسڈے کو کہا کہ انڈین ایر فورس میں جو فائٹر اے کرافٹ کی کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ٹو پرونگڈ سٹریٹی کا استعمال کیا ہے جس میں پرانے جیٹس کی میڈ لائف اپگریڈیشن کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نئے فائٹر جیٹس فلیٹ میں انڈیکٹ کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگ سب میں بتایا کہ انڈین ایر فورس نے چالیس لائٹ کومیٹ اے کرافٹ کے لیے اندوستان انڈرنورٹس لیمپٹ کے ساتھ کونٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں اسے سولہ اے کرافٹ ابھی تک دیلیور کر دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈین ایر فورس سب 83 ایلسی مارک ون اے اے کرافٹ خریدنے والی ہے جس کے لیے نگوشیشنز آگے بڑھ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایلسی مارک ون اے اے کرافٹ کی ڈیوری کونٹریکٹ سائن ہونے کی ڈیٹ کے تین سال بعد شروع ہوگی مسٹر آف سٹیٹ نے کہا کہ 83 ایلسی مارک ون اے کے لیے ریکویسٹ فر پروپوزل ایچی ایل کو دیسمبر 2017 میں ایشیو کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی ایپلٹ 2018 میں 114 ملٹی روڈ فائٹر اے کرافٹ کے لیے ریکویسٹ فر انفرمیشن فر پروکرومنٹ جاری کر دی گئی تھی 2019 میں انڈینئر فورس کی ملٹی سیون فریٹ کو ڈی کمیشن کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک کرافٹ بہت زیادہ پرانے ہو چکے تھے اور وہ اپنی ٹوٹر ٹیکنیکل لائف کو پورا کر چکے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ڈی آئی ڈیو ایک ایسی ٹیکنالوجی کے اوپرپکام کر رہا ہے جس سے کہ ڈرون اٹیکس کو پروکا جا سکے تو انہوں نے کہا کہ یہ انفرمیشن سٹریٹیجک ہے اور اسے نیشنل سیکیورٹی کے کارن ریویل نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی انڈین آرمی چیف نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ٹینکس اور فائٹر جیٹس سونی کے واکمینٹ کے جیسے ہی پرانے ہو جائیں گے اور انہیں ریپلیس کر دیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انڈین آرمی چیف نے کہا کہ انڈین آرمی اپنے ڈائنمک ریسپانسز کے پلان کو ری فائن کر رہی ہے ڈائنمک ریسپانسز وہ ہوتے ہیں جو ایک ملٹری دوسرے دیش کے اگینسٹ کرتی ہے جو کی ایک لیمٹیڈ کپیسٹی کے ہوتے ہیں جانے کہ یہ ٹیک اپنا کام بھی کر لیتے ہیں اور اسے جنگ بھی نیشت تھی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا ابھی چانکیہ کی فیمس ارثر شاشترہ کو فالو کرتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹونٹی ایتھ سینچری کے ویپن سسٹم جیسے کی ٹینکس اور فائٹر اے کرافت سونی کے واکمینٹ کے جیسے ہی اپرانے ہو چکے ہیں اور اب نئی ٹیکنالوجیس آگے آئیں گی انہوں نے کہا کہ انڈین آرمی اب لیزر اور ڈریکٹڈ اینرڈی ویپنس کی انڈیکشن کے اوپر بھی کام کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ بالاکورٹ اے سٹرائک ڈائنیمک رسپونس کی ایک اگزیمپل ہے مارڈن وارکرافٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ایک نینے آرمی چیف نے کہا کہ ٹونٹ کی بیسویں صدی کے آئیکنز جیسے کی مین بیٹل ٹینکس اور فائٹر اے کرافٹ اب ریپلیس ہونے کے قدار پر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہسٹری کا لاسٹ سب سے بڑا ٹینک بیٹل جس میں دو بڑی آرمنڈ فارمیشنز نے ایک دوسرے کے ساتھ آرٹلری اور ائر فورس کے سپورٹ کے ساتھ جنگ لڑی تھی وہ نائٹی سائٹی تھری میں ہوا تھا جب عرب اور اسرائیلی وار ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دشکوں میں جو جنگی ہوئی ہیں ان میں ٹینکس کا اتنا بڑا استعمال اتنے لارڈ سکیر پر استعمال نہیں کیا گیا ان سبھی وارز میں ان کا استعمال چھوٹے ٹیکٹیکل گروپنگز میں کیا گیا تھا جن میں انہیں ایک انفیٹری آرمر سالٹ کے طور پر اربن ٹرین میں استعمال کیا گیا تھا اور ٹینکس کے علاوہ زیادہ جور ائر پاور اور آرٹلری کی اپلیکیشن کے اوپر دیا گیا تھا اس کے ساتھ یہ حالی میں ایلن مسک نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ فائٹر اے کرافٹ بہت جلد ریپلیس ہونے والے ہیں اور ابھی جب آنا ڈرون اے کرافٹ کا ہونے والا ہے جس میں پائلٹ کی جورت نہیں ہوگی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹینکس پر واجنگ دس ویڈیو جاہند بندی ماتروں